پرماتمہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو ہمیں کوئی دکھ ہے نہیں رہے راجہ بھی بھگوان کی خوج میں پھرتا ہے کوئی سنتوں سے ملتا ہے کوئی زنتر منتر کراتا ہے راجہ سے بڑے تو آپ نہیں ہو سکتی پر جا نہ سکھی ہو سکتی جیسا تم مانتے ہو راجہ بھی اپنی آپتی میں پرماتمہ کی آڈ لیتا ہے اور آپ کو سیدھا ہے بھگوان مل رہا تو پھر آپ کا کونسی کمی آوے گی یہ ویچار کرنے کی بات ہے پہلے تو داس آپ کو پرماتمہ کے ودھان اور اس گیان سے اتنا پریپورن کر دے گا کہ آپ کے حردے میں یہ پکی بات سما جائے گی کہ کبھی ریز گوڈ اور یہ ریالٹی ہے واسط وقتہ بھی ہے اور پھر یہ ایسا پرمانت کر دوں گا کہ یہ بھگتی ہے یہ ودھی ہے بھگتی اور ودھی نہیں ہے آپ بھگتی مان ہو ہمارے پاس صدگرنت ہیں پرمان ہیں جن مہ پرسوں نے یہ منتر جاپ کیا ان کا ادھار ہوا وہ موکس ہوا ہم بھی مانتے ہیں یہ موکس پرابت ہوئی ان کی ان کی اترکت کوئی موکس پرابت پرانی نہیں ہے چاہے وہ صدی کتنی ہی کر گیا ہو چاہے وہ کتنے چمتکار دکھا کا مر گیا ہو لیکن وہ موکس پرابت نہیں ہے تو پھر کونسی سمجھا رہے گی پھر مورکتہ کی جان بوجھ ساچی تجے اور کرے جھوٹتے نے تاکی سنگتھے پربو پھر سوپن میں بھی نہ دے جو اتنا گیان سمجھ کر پھر گلتیوں پہ گلتی کرتا ہے تو بھگتی مان بکتی نہیں ہے وہ تو جان بوجھ کر بکواد کر رہا ہے اب پرماتماں کیا بتاتے ہیں رام نام رٹتے رہو رام نام رٹتے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کب ہوتو دین دیال کے بھنک پڑے گی کان اب پرماتماں کی بکتی میں آگے بڑھنے کے کچھ فارمولے ہیں جس سے آپ ستھر رہو گے ان فارمولوں کو ان پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا پڑے گا جیسے کچھ بھگت آتے ہیں کچھ ایسے بھگت ہوتے ہیں جو سب جگہ تھک لیتے ہیں جاڑ پھوک کروا کے منتر جنتر جب کے گروہ بنا کے اور جب وہ یہاں آتے ہیں چاہے کتنا بہنکر دکھ ہو ان کے اوپر پرماتماں ترنٹ ٹھیک کر دیتا ہے اب ان کی تو پھر پرماتماں کی رجہ ہوگی ان کوئی اور ٹھکانہ نہیں رہا بھگوان سہتریت کو اس جگہ دکھائی نہیں دیتی مالک کو سب پتہ انتریامی ہے وہ پرماتماں وہ دور تک جانتا ہے کہ آنے والی آتماں کیا وہ دس سے لے کر اس دربار میں آئی ہے اسی طرح سے اس کا اپچار ہوتا ہے تو ایسے آتے ہیں ان کو ترنٹ دیکھو داس تو ایک ایک پی این ہے اس کبیر بھگوان کا چپڑا سی ہوں آپ کی ارضی داس کے پاس آتی ہے داس اس پرم پتا کی ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اب اس نے یس اور نو اس کبیر بھگوان نے کرنی ہے اور یہاں سیکنڈ ڈوم ہوتی ہے یہاں کوئی کوئی کاریال نہیں ہے گوہ سائن ہوگا پھر واپس آگی سیکنڈ کے بھی کچھ سکشنوں میں وہ سب ارضی پرماتماں پھینسہ کرتا ہے تو جو بھی آتا ہے جیسی اس کی انتکرن کی بھاونہ ہوتی ہے داس آپ کی ارضی داس کے پاس داس کی پرماتماں کے پاس تو پھر کرنا اس مالک نے ہے تو کچھ ایسے آتے ہیں ان کو ترن تارہت ملتی ہے مالک کو پتا کہ اب یہ کہیں نہیں جائیں گے میرے بچے سب جگہ تھک لیے دکے کھا کے کچھ ایسے آتے ہیں ہمارے بھگت کہتے ہیں چلو وہاں جاتے ٹھیک ہو جاؤ گے چلو وہاں جاتے ٹھیک ہو جاؤ گے اب وہ آ جاتے ہیں دکھی دن تانا ہی ہوتا ہے لیکن وہ جیسے کچھ اور رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں ٹھیک ہو گیا جاتا ٹھیک ہے نہیں تو نہیں تو ایسے نہیں بنتی بات ہے تو اس لیے داست سب سے پہلے آپ سے کہتا ہے کہ کسی کو بھی آپ پریریت کرو اچھی بات ہے کیونکہ بھولے کورا دکھانا ایک پرمکرتو بنتا ہے سب بہناغری کا تو یہ سب بھولے پڑے ہیں لیکن ان کو پہلے گیان سمجھاؤ ان کو پوستک دو گیان گنگا اور یہ گیان گنگا پوستک جو ہے اور بھی کوئی ہماری سی ڈی ہے بنائی ہوئی یا کوئی بھی پرماتمہ کا لیٹریچر دو اس داس کے ستسنگوں سے بنا ہے ان کو دو پڑھنے کے لیے اور یہ ایک ایسا گیان ہے پرماتمہ کا کبیر صاحب کہتے ہیں اور گیان سب گیانڈی اور کبیر گیان سو گیان اور جیسے گولہ توب کا کرتا چلے میتا تو پہلے ان کو گیان سے سمجھاؤ پھر وہ گیان سے پریپرن ہو کر پھر یہاں آئیں گے جب تک گیان سے پریپرن ہو کر یہاں نہیں آئیں گے تو وہ پھر ڈگمگ ہو جائیں گے پرماتمہ اس چیز کو لائک نہیں کرتے کہ یہ ڈڑیتے پہلے ڈھوئی رہے تھے چھتیس جگہ بٹک لیے نکلی گروہوں کے پاس ڈھکے کھا لیے جیون ناس کر دیا انہوں نے تو اب اپنے پرماتمہ کو پہچان کر پھر یہاں لگیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرا اس کا کارن یہ ہوتا ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس روگی جاتے ہیں ایک ہی جیسا روگ ہوتا ہے ایک وقتی کو تو دو تین خوراکوں میں راحت مل جاتی ہے اور دوسرے کو تین مینے گولیاں کھانے کا نردش دیا جاتا ڈاکٹر کے دوارہ تو اس کے روگ روگ مانتر ہے اب وہ انہوں سوچے اس کا دو ایک خوراک مل ٹھیک کر دیا من تین مینے کھانے پڑے گی من تو نہیں کھانے کا تو نہ کھانے کا تو مر جانے کا اور کیا علاج ہے اب اس کا روگ اتنا گہرا نہیں تھا جو جلدی سمیہ پر آ گیا تو ٹھیک ہو گیا اور اس نے وہ تین مینے کھانے پڑے گی اور ٹھیک ہو گیا کیونکہ ٹیپ ٹیبلیٹ وہ کارگر ہیں تو پنیاتمہ اس سنسار میں اکیش برماند میں داز کے اترکت کوئی سنت نہیں اور کبیر صاحب کے اترکت کوئی بھگوان نہیں